ترکی سے تعلق رکھنے والے ایک صوفی مولانا نازم القبروسی کے مطابق ہماری دنیا کے اردگرد بہت ساری ایسی دنیایں ہیں جو ہم سے پوشیدہ ہیں جب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اکیلے نہیں ہوں گے بلکہ اللہ ان کی مدد کے لیے قاف پہاڑ سے ایسی مخلوق کو بھیجیں گے جو اس دنیا والوں کے لیے بالکل نہیں ہوگی اسلامی روایات کے مطابق میراج کی رات جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کے سفر پر تشریف لے گئے تو ایک جگہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو ایسے مقام پر لے گئے جہاں ایک ذہین مخلوق رہتی تھی وہ دو شہروں میں رہنے والی مخلوق تھی جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا اور اسلام لے آئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان ایک خلیفہ مقدر کیا اور ان کو اسلامی تعلیمات کے بارے میں تعلیم تھی پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک اور قوم کی طرف لے گئے جو تاریس اور تاکل کے نام سے جانے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ یاجوج ماجوج کی طرف گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھی اسلام کی دعوت دی لیکن یاجوج ماجوج تاریس اور تاکل سے بھی زیادہ سرگش خام تھی انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اس تمام واقعے کا تفصیلی ذکر التبری کی کتاب تاریخ التبری میں موجود ہے جس میں جابلقہ اور جابلسہ دو شہروں کے بارے میں ایک طویل حدیث کا ذکر کیا گیا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ یہودی عالموں کو جواب میں ان دونوں شہروں کی مکمل تفصیل بیان فرمائی اور اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کیا وہ دونوں شہر ہماری دنیا میں ہی موجود ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دونوں شہر قاف بہاڑ کے نزدیک مکمل تاریخی میں ہیں ہر شہر کا اپنا ایک قلعہ ہے جس میں ہر وقت ایک ہزار لوگ ان شہروں کی حفاظت پر معمور رہتے ہیں اور وہ اس لیے کیونکہ یہ دونوں شہر زمرد سے بنے ہیں ان دونوں شہروں کے سب سے بڑے دشمن تاریس اور تاکل دو سرکش قومیں ہیں جو ان دونوں شہروں میں موجود قیمتی خزانوں کو حاصل کرنا چاہتی ہیں ان کے حملے کے در سے ان دونوں شہروں میں موجود لوگ ہر وقت حفاظت پر ہوتے ہیں تاکہ اپنے شہروں کو ان سرکش قوموں کے حملوں سے بچا سکیں ان شہروں میں بسنے والے لوگ نہ حضرت آدم علیہ السلام سے واقف ہیں اور نہ ابلیس سے ان کے درمیان کوئی عارت نہیں وہ تمام مرد ہیں ان شہروں تک پہنچنا ایک انسان کے لیے بہت مشکل ہے لیکن حود علیہ السلام کی قوم کے تین لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور وہاں پر رہے مگر وہاں ان لوگوں پر شدید تشدد کیا گیا اور وہ وہاں سے بھاگنا چاہتے تھے لیکن بھاگ نہیں سکتے تھے التبری کے مطابق جب ان یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام باتیں سنی تو فاراں بول اٹھے کہ آپ ہی وہ آخری نبی ہیں جن کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری آسمانی کتاب میں ذکر فرمایا تھا کہ جب تم لوگ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملو تو انہیں میرا سلام پیش کرنا التبری کی کتاب تاریخ التبری میں موجود اس واقعے کے بارے میں معلومات اکٹھی کی تو معلوم ہوا کہ یہ واقعہ صرف اہل تشیعوں میں موجود ایک حدیث میں ملتا ہے جبکہ اہل السنہ میں اس واقعے کے بارے میں کہیں کوئی ذکر نہیں ملتا دوسری بات یہ کہ التبری ایک محدث سے زیادہ ایک تاریخ دان تسلیم کیے جاتے ہیں اس لیے التبری میں موجود حدیث کو انتہائی اور اور فکر سے پڑھنا ضروری ہے کیونکہ التبری کے حوالے سے ایسی کئی حدیث سامنے آئی ہیں جن کے الفاظ اور روایات میں کئی لحاظ سے کمزوریاں پائی گئی ہیں اس کے علاوہ قاف پہاڑ کا ذکر صحہ ستہ کی کسی کتاب میں بھی موجود نہیں اس لیے اہل سنت کے مطابق التبری کی جس حدیث میں ان دو شہروں کا ذکر کیا گیا ہے اس حدیث کا کوئی مستند ذریعہ معلوم نہیں لیکن اہل تشیعیوں کی احادیث کی سب سے قدیم کتاب بسائر الدرجات میں ایسے دو شہروں کا ذکر آیا ہے جو اپنے ایک لیڈر کے انتظار میں ہیں دوستو ہالی ووڈ کی اکثر فلمیں افسانوی داستانوں اور مذہبی کتابوں میں موجود قدیم قوموں اور واقعات پر مبنی ہوتی ہیں جس کی ایک بڑی مثال میٹرکس نامی فلم ہے جہاں کے لوگ ایک تحریک دنیا میں موجود ہوتے ہیں جو ہماری دنیا سے بلکل مختلف ہوتی ہے یا پھر دا وزر آف اوزی نامی فلم جس میں ایک ایسا شہر دکھایا جاتا ہے جو سارا زمرد سے بنا ہوتا ہے اسی طرح احادیث میں یاجوج ماجوج کا جس طرح ذکر کیا گیا ہے اس طرح کی مخلوق پر ہالی ووڈ کی لا تعداد فلمیں موجود ہیں یہ شہر کہاں ہے اور ان شہروں کے حوالے سے موجود حدیث کتنی سہی ہے اس بارے میں تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے